بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں رنگ روڈ کبوتر چوک کے اوپر آپ نے مناظر دیکھ لیے کس طریقے سے پولیس نے ناکس حکمت عملی اپنائی اور ایک چوٹا سا مظاہرہ جو تھا اس کو بہت بڑا کر دیا ہم دلازاک روڈ کے اوپر اس وقت کرنے ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ورکرز بھی موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے السلام علیکم اپنا تعرف کرائی میرا نام عزاز شمشادی اور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا سا ورکر اور پشاور سٹی ایسٹ کا انفرمیشن سیکٹری ہوں اور آج جو ڈیمنسٹریشن ہم نے کی ہے خان صاحب نے جیل سے ہدایات جاری کی تھی کہ آپ نے اسریلی کو کامیاب کرنا ہے باوجود رکاوٹ ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے عوام عوام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام کری ہے اور عوام نے ثابت کر دیا کہ نہ پولیس نہ کوئی دوسری فورس کوئی بھی ان کو نہیں رک سکتی اور آٹھ فروری کو ایک عوام کا سمندر نکلے گا جو کہ پولیس اور کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم کامیاب کر کے رہیں گے عرفان سلیم یہاں پر موجود ہے عرفان بتائیے گا یہ ریلی جو ہے کہاں سے ہدایات تھی کتنے لوگوں کو آپ نے اکٹا کرنا تھا میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھنا ہوں دیکھیں ایسے ہے کہ یہ ٹھول برا خلاس ہوں لگ صبر رکھیں دیکھیں یہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے یہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا اس الیکشن کی خاطر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان پورے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان اس کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا پچیس مئی کو دو ہزار بائیس میں جو بربریت پورے پاکستان میں ہوئی ہمارے مردان کے کارکن ہمارے لاہور کے کارکن شہید کیے گئے اس کے بعد جس قسم کی بربریت پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ روا رکھی گئی مرد تو چھوڑیں خواتین کے ساتھ بھی جو سلوک روا رکھا گیا وہ پاکستان کی پوری پچھتر سالہ سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ایک اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نو مئی جیسا فالس فلیگ آپریشن تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا عمران خان کو احطہ عدالت سے اغوا کیا گیا اس کے ساتھ جو حتہ کا میز رویہ اختیار کیا گیا یہ تمام تر محنت سٹرگل اور خون دے کر پاکستانی عوام کو ہم نے یہ الیکشن کی طرف لے کر آئے ہیں اور پاکستان کے فیصلہ سازوں کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر الیکشن کا الیکشن مقرر کریں اب ہم چاہتے ہیں دیکھیں کل کی جو یہ آج کی جو ریلی ہے اس کا اعلان پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان اور پاکستان کی تمام لیڈرشپ نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں ہم پرومن طور پر سیاسی اتنے بھی امیدوار ہے ان کی سپورٹ میں اور ان کے حق میں ہم کیمپین کے لیے نکلیں گے تاکہ عوام کو پتہ ہو تاکہ عوام کو پتہ ہو ظلم سے بڑھ کر ظلم یہ ہوا کہ ہمارے سے بلے کا نشان چھینہ گیا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکنوں سے ڈرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ڈرتے ہیں آپ نے دیکھا پورے پشاور کو کارڈن آف کیا گیا ایک ریلی تھی میرے خیال میں اگر یہ کرنے دیتے اتنا پورا میڈیا پورا پاکستان اس سے خبر کبھی بھی پتہ نہ چلتا لیکن انہوں نے ریکاوٹے کھڑی کر کے یہاں پہ انہوں نے جہمرز لگا کر نیٹ انٹرنیٹ کو بند کر کے ہمارے سینکڑوں کارکنوں کو انہوں نے گرفتار کیا حالانکہ میرے ساتھ ایس پی فقیر آباد نے کمیٹمنٹ کی کہ آپ جو ہے اندر رہیں ہم نے اندر علاقوں میں جا کر کی روڈ کی اوپر ہم نہیں نکلے لیکن اس کے بعد وجود ہمارے کارکنوں کو انہوں نے گرفتار کیا بامر مجبوری ہمیں بھی باہر روڈوں کی اوپر آنا پڑا آپ نے دیکھا پاکستان طریقہ انصاف کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے اور وہ پورامن طریقے سے تھے ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستانی عوام کو پورامن طریقے سے ان کا سیاسی آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے دے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی ترقی ہو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے پاکستان عالمی دنیا میں سر اٹھا کر چل سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ آٹھ فروری کو اس کے لیے ضروری ہے کہ آٹھ فروری کو عوام پاکستان کو پورامن طریقے سے صاف شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے ان کو ووٹ پول کرنے دیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے پاکستان میں یہ نظام بدلے میں ریکویسٹ کروں گا تمام فیصلہ سازوں سے کہ عوام کو اپنا حق پورامن طریقے سے استعمال کرنے دے ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے درمیان میں رکاوٹ بنے اور پھر آپ کو کنٹرول میں کچھ نہ ہو جس طرح گلگت بلتستان کی عوام تیس دنوں سے مسلسل درنا دیئے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے حقوق کی خاطر خودمختاری مانگ رہی ہے ہم پاکستانی شہری ہیں ہم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے پاکستان طریقہ انصاف نظریہ پاکستان کے اوپر چلے گی اس کے نظریہ کو آگے بڑھائے گی ہمیں اپنا حق کے خود ارادیت جو ہے وہ استعمال کرنے دے ہم چاہتے ہیں کہ پورامن طریقے سے عوام پاکستان کو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے دیا جائے آٹھ فروری کو اور انشاءاللہ تعلوزیز آٹھ فروری کا سورج پاکستان میں عمرانی نظریہ کے سورج سلو ہوگا انشاءاللہ میں بتائیے کہ یہ جو آج کی ریلی ہے اس حوالے سے انجزامیان آپ کو بتایا تھا کس میں پابندی ہے دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے الیکشن ہے الیکشن میں کارنر میٹنگز ہوتی ہیں ریلیز ہوتی ہیں جل سے جلوس ہوتے ہیں پابندی صرف تحریک انصاف کے لیے اس روڈ کی اوپر ہم کھڑے تھے میں نام نہیں لینے چاہتا سیاسی پاٹی کا لیکن ان کے لیڈر ان کے چند لیڈر جو کہ گلی محلے کے تھے ان کے آگے پیچھے پولیس کی جو ہے وہ موبائلز گھوم رہی ہے اور ان کو پروٹوکول دے رہی ہے اور تحریک انصاف کی کارکنان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کے امیدواروں کی اوپر قدغنے ہیں ایک ریاست دو دستور نہیں ہو سکتا ہم ایک ریاست ہے تو ایک ہی قانون ہوگا اور وہ قانون ہے انیس سو کریتر کا متفقہ آئین اس کی اوپر عمل کرنا چاہیے حق کے اوکمرانی صرف عوام کے پاس ہے ارفان آج کی ریلی میں کوئی کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کا نظر نہیں آیا کیوں دیکھیں ہم نے خود کینڈیڈیٹس کو کہا تھا اور یہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلیں گے اور ہم جو ہے وہ اپنی تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اور کینڈیڈیٹس ہے وہ اپنی کیمپین کریں گے اور ان کی سپورٹ میں ہم لوگ پورے پشاور میں ریلیز لکھا لیں گے پورا مطریقہ سے اکرام کا ڈانا یہ بتائیے کہ کتنے کارکنوں کو اب تک گرفتار کیا جا جائے دیکھو اس وقت ابھی یہاں پہ ہم موجود تھے تو ایک پوری سوزوکی پہ گرابات آنے لے کے جا جائے اس وقت سو سے زیادہ ہمارے کارکنان جو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اگر یہ چاہتے ہیں شاہب الیکشن ہو جائے تو پھر یہ ہتکنڈے نہیں چلیں گے اگر الیکشن چاہتے ہیں تو پھر الیکشن کر کے دکھائیں مقابلہ چاہتے ہیں تو آٹھ فروری کو ہمارے ساتھ الیکشن کے دن پر مقابلہ کریں یہ مقابلہ کا طریقہ ہے اگر کرنا چاہتے ہیں ہمت ہے ان چودہ پارٹیوں کو ان بیس پارٹیوں کو تو آئیں ہمارے ساتھ الیکشن میں مقابلہ کریں نہیں ہے ہمارے پاس بلہ نہیں ہے ہمارا قائد اس ٹائم ہم لکھ کر کے زو سے ہمارا سردار ہے وہ اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہے پشاور کا جو رہنما ہے وہ ایک ہی ہے ہمارے پاس اس کے بعد بھی ریڈیا ہوں گی ہم پاکستان تحریک انصاف کے لائے عمل کے مطابق ہم چلیں گے جو ہمیں انسٹرکشنز ہوگی اس کے مطابق سب کچھ کریں گے انشاءاللہ شکریہ